السلام علیکم آج ہم بات کر رہے ہیں لیسن نمبر تھرٹین کی موٹیویشن کے بارے میں موٹیویشن ایک بہت سارا انٹریسٹنگ سبجیکٹ ہے کسی بھی ایمپلوئی کے بیچ میں جب تک موٹیویشن نہیں ہوگی وہ اچھے سے کام نہیں کرے گا ملک کسی بندے سے آپ نے کام لینا ہے اس کو موٹیویشن دینی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ملک کی موٹیویشن آپ مختلف طریقے سے اسے دے سکتے ہیں موٹیویشن ایک ہوتی ہے کہ انسان میں کسی انسان میں بہت زیادہ وہ چیز کو اجاگر کرنا کہ کہہ سکتے ہیں ایک بندے کو موٹیویٹ کرنا ملک بندے کو بہت زیادہ اُبھارنا اتنا کسی کام کے لیے اس کو ارج کرنا کہ وہ کام کرے تو آپ ڈیفرنٹ طرح سے جو انا اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو فینینشل کوئی فائدہ پوچھا کر کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اس کو نون پینیلشل طریقے سے کسی بھی طرح کسی بھی چیز سے کوئی بھی انسان موٹیویٹ ہو سکتا ہے کسی بھی بینیفٹ کو دیکھ کر موٹیویٹ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں سیلوی اچھی ملے گی تو ہم سارا اچھا کام کریں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رسپیکٹ ملے گی اس لیے ہم کام کریں گے تو ڈیفرنٹ طرح کے موٹیوز ہوتے ہیں ہر کام کے پیچھے تو ہم کسی بھی امپلوئی کو جانا وہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے موٹیویٹ کے بغیر کوئی بھی بندہ جانا اس طرح سے کام نہیں کرتا جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے of course sometimes ہم جانا وہ intrinsic motivated behavior ہوتے ہیں مطلب کہ internally بندہ کر رہا ہوتا ہے sometimes extrinsic بھی ہوتے ہیں مطلب کہ کوئی ہم reward کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ طرح کی ہماری motivation ہوتی ہے work motivation جو ہوتی ہے ہماری psychological forces ہوتی ہیں جو کہ بندے کو جو ہے نا انسان کے behavior کو effort level کو performance level کو جو ہے نا وہ اتنا بڑھاتی ہیں کہ ہم کوئی جو ہے وہ کام کریں بہتر کریں تو need theories of motivation جو ہے نا وہ needs پہ focus کرتی ہیں کہ ہماری کون کون سے need ہیں اور ہم اپنے needs کو فورا کرنے کے لیے جو ہے وہ motivate ہو رہے ہیں expectancy theory ہوتی ہے کہ ہماری workers جانا وہ decide کرتے ہیں کہ what behaviors to engage in on the job and how much effort to exert کہ مطلب کہ کتنا کتنا ہم نے اپنا آپ کو engage کرنا ہے job میں تو یہ اس کی expectancy theory ہے جی the three expectancy theory are well avalance مطلب how desirable an outcome is to our worker کہ مطلب بندے کے لیے کتنا desirable outcome ہے اس کا job کا instrumentality a worker perception about the extent to which a certain level of performance will lead to the attainment of a particular outcome مطلب کہ ایک بندے کی perception ہے کہ کتنا کتنا level of performance جو ہے نا وہ آؤٹکم تک لے جائے گا اس کو unexpected see our workers perception about the extent to which effort will result in a certain level of performance پر لے کر جائے گی تو ان چیزوں کو ملا کر جانا بلاؤنس instrumentality and expectancy سے motivation بنتی ہے ایک پتی تھیری کیا ہے جی لوگ جانا وہ اپنی ورکر جانا وہ compare کرتے ہیں اپنے آؤٹکم آؤٹکم اور انپوٹ کو اور یہ ریشو کو انیکوال ریشو جانا اس سے ان کو تینشن ہوتی ہے اور اگر ایکوال ریشو ہو تو ان کو اچھا لگی کا موٹیویٹ ہوں گے پرسیدرل جسٹیس جو ہے وہ concern ہے fairness of the پرسیدر سے use to make decision about input performance and distribution of outcomes مرک کس طرح سے جانا لوگوں کے لیتے ہیں outcomes کی distribution ہو رہی ہیں یہ جو پرسیدرل جسٹیس ہے اس کی سلی لوگ demotivate اور موٹیویٹ ہوتے ہیں موٹیویٹ کی definition کیا ہے جی ہے state of mind ہے desire ہے and mercy ہے اور interest ہے that translate into action یا پھر inner drive ہے جو کہ ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے مجبور کرتی ہیں تو different طرح کی drives ہیں جو ہمیں مجبور کر رہی ہیں کام کرنے کے لیے تو اس کے key elements کیا ہیں جی intensity کہ کتنا intense ہے کوئی بندہ کتنا intensity ہے اس بندے میں کتنا hardwood try کر رہا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے یہ basic element ہے motivation کا direction کیا ہے جی toward beneficial goal direction is the orientation that benefits the organization resistance کیا ہے جی کتنا long جو ہیں وہ بندہ try کر رہے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کام کر کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ جنہا اس پر جمعی رہتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اہم important element ہے motivation میں کیا آپ لگے رو کام کرتے رو اچھا جی motivation theory یہ بہت انٹرسٹنگ theories ہیں سب سے پہلے ہے جی need theory مطلب کے ماظلوں کی need theory ہے need میں کیا ہے جی کہ جتنی انسان کی جو need ہے نا وہ اگر پھولی ہو رہی ہے نا تو اس سے اسے motivation مل رہی ہے سب سے پہلے جو need ہوتی ہے انسان کی کھانے پینے کی ہوتی ہے اس کے بعد گھر کی ہوتی ہے security کی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی جو social needs ہوتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں اس کے بعد اس کی self esteem کی need ہوتی ہے اس کے بعد اس کی self actualization کی need ہوتی ہے تو جیسے جیسے یہ need جو ہے نیچے والی پوری ہوتی ہے تو اوپر والی need جو ہے نا اس کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو جب سے پہلے جو غریب بند ہے جس کے پاس کھانا پینا بھی نہیں ہے وہ تو کھانا بھی نہ ڈھونڈے گا تو جب اس کی جو ہے نا یہ motivation یہ need پوری ہو جاتی ہے تو اس کو اگلی کے لیے motivation ہوتی ہے تو اسے ہم اسی معجلوں کی جو need تھی رہی ہے نا یہ پانچ needs اس کو جو ہے وہ ہرٹس برگ نے جو ہے نا وہ motivator hygiene theory میں اس کو divide کیا مطلب کہ تین جو ہیں وہ motivator میں آگئی ہیں اور کچھ جو ہے وہ hygiene میں آگئی ہیں تو مازلو نے کہا کہ جی different needs ہیں لوگوں کی جس میں physiological need آتی ہیں safety need need to belong self esteem and actualization تو اس نے یہ needs جو ہے نا وہ پانچ ہمیں دی ہیں تو اس انہی کو جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے ہرٹس برگ نے انہی کو motivator اور hygiene factor جو ہے نا اس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے basic assumption کیا ہے جی once a need is satisfied its role decline مطلب جب کوئی نیچے والی need پوری ہوتی ہے نا ہنگر ہماری پوری ہوگئی ہے تو ہمیں اگلی need کی ضرورت ہوگی safety need کی ہوگی جب safety پوری ہوگئی ہے تو میں social کی ہوگی social ہوگی ہے تو وہ recognition کی ہوگی ہے تو ہم کہیں گے ہماری self development ہو مطلب اگلی سے اگلی need ہمیں lower جو ہے نا وہ satisfied ہوتی جاتی ہے اور اگلے جو ہے نا میں higher سے higher کی ضرورت پڑتی جاتی ہے ناکس ہے جی elder پھر ER جی تھیری ER جی کیا ہے جی existence need relatedness اور growth existence وہ ہی کہ ہماری existence کے لیے جو need ہے relatedness مطلب کی relation اور growth self esteem اور جو ہے نا self lexualization اس کو ہم کہیں گے جی growth ہوتا یہ تو ایک ہی ان طرح کی یہ theories ہیں اور اس کی different نام دیا ہیں different groups میں انہوں نے any needs کو divide کر دیا تو elder پھر نے جو ہے نا existence relatedness اور growth کی نام دے دیا اس کو تو اس نے کہا جی different طرح کی جو needs ہیں اس کو اس نے تین levels میں divide کر دیا ناکس ہے جی میں کرے گا اگر تھیری x and y اچھا جی اس نے جو ہے نا وہ x and y تھیری دی ہے تھیری x is present an essentially negative view it is that people work uh that workers have little ambition انہوں نے جو تھیری x ہے اس کے مطابق جو ہیں انہوں نے لوگوں کو کام کرنا پسند نہیں ہیں وہ کام سے بھاگ رہے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنا پر تھیری y میں یہ ہے جی positive view ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود سے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ خود ہی سے ان کو کام کرنے کا شوق ہے تو یہ ہے جی تھیری x اور تھیری y ایکس تھیری جو لوگ مانتے ہیں وہ کہیں گے جی کہ ہم اپنے امپلوئیس کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور تھیری x کی جو لوگ ہیں وزیوم کرتے ہیں کہ low order needs جو ہے نا وہ dominate کرتی ہیں ملکہ لوگوں کا روٹی کا پڑا مکان اگر پورا ہو جائے تو ان کو جو ہے نا وہ کام کرنے کی motivation نہیں رہتی تو ملکہ ان کو motivate رکھنے کے لئے جو ہے نا وہ ملکہ زبرستی کرنی پڑتی ہے اور تھیری y کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کے شوق ہے وہ خود سے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے ان کی یہ نیٹ کا بھی پوری نہیں ہوتی اس لئے وہ خود بہت کام کریں گے ان کی چاہے پیسے یا ذلو اتنے ساری پوری ہو بھی جائیں تو وہ پھر بھی کام جو ہے نا اپنا کرتے رہیں گے اچھا دی تھیری x کے جو ہے نا the poor exemption held by manager ہے جی employee inherently dislike work لوگوں کا کام کرنا پسند نہیں ہے ان کو مجبور کرنا پڑتا ہے ایسے زادہ نہیں پڑتی ہے اور تھیری y کے لوگ کہتے ہیں جی کہ لوگوں کو کام کرنا پسند ہے وہ خود سے کام کرنا چاہتے ہیں وہ learn کرنا چاہتے ہیں اور innovative decision making کرنا چاہتے ہیں ایک ہے جی تھیری z a management philosophy that stress employee participation in all respect of company decision making یہ تھیری z جو ہے ایک management کی philosophy ہے جو کہتی ہے جی کہ all respect of decision making میں جو ہے نا لوگوں کا ایک بارٹ ہونا چاہیے یہ ہے جی تھیری z تو یہ آج ہم نے motivation کی بات کی ہے کہ کن کن چیزوں سے لوگ جائیں motivate ہوتے ہیں ان کی روٹی کپنا مکان کی ضرورت ہوتی ہے ان کی اس کے علاوہ ان کی کام کچھ لوگوں کو کام کرنے کا پیسے شوک ہوتا ہے کہ ہمارے ریسپیکٹ ہو تو اس طرح سے جو ہے نا یہ ڈیفرن طرح کے needs ہوتی ہیں ڈیفرن طرح کے لوگوں کی تو ڈیفرن طرح کے motives ہوتے ہیں تو ان کو جو پورا کیا جاتا ہے ان کو motivate کیا جاتا ہے ان کو اس طرح سے مطلب کہا کہا سکتے ہیں کہ easy word میں کلالش دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اچھا اچھا کام کریں گے تو آپ کو یہ یہ جو ہے نا اس کا نتیجہ ملے گا پھر وہ motivate ہوتے ہیں جیسے کسی بچے کو پیسوں کا حلالش دیا جاتا ہے وہ motivate ہو کے کام کرتا ہے اسی طرح لوگوں کو بھی motivate کیا جاتا ہے تاکہ وہ organization میں جو انہوہ اچھے سے اچھا کام کریں تو آج ہم نے کچھ motivation کی hygiene تھیری تو اس کے علاوہ اور پیس کافے ساری تھیریز ہیں جس ہم نیکس لیکچر میں انشاءاللہ discuss کریں گے آج کے لئے اتنا ہی thank you so much اللہ حافظ